کہانی کے شروعات میں وینو کو دکھا جاتا اور اس کے ہاتھ میں ٹین ڈرنگز ہوتے ہیں جو وینو نے کسی تال یا سمادی سے چورائی ہے یہاں پر وینو اپنے سینکوں کے ساتھ لڑنے کے لیے آیا ہوا ہے لیکن وہ اکیلے ہی ان سبی سے لڑنے کے لیے چلا جاتا ہے ٹین ڈرنگز مدد سے وہ آسانی سے ان سبی کو ہرا دیتا ہے ان سب کو ہرا نکادو اپنی سینہ کا نام ٹین ڈرنگز رکھتا ہے اور پھر کئی سالوں تک وہ لڑتے ہی رہتا ہے یہاں تک کہ کئی سرکارے بھی وہ گرا دیتا ہے ہزاروں سالوں تک وہ پیسے اور طاقت کے پیچھے ہی بھاگتے رہتا ہے اب 1996 میں وینو تالو کے ایک ریسے میں جنگل میں جاتا ہے اپنی سکتیوں کو بڑھانے کے لیے لیکن تالو کے جنگلوں میں ایک لڑکی اسے رکتی ہے اس جنگل میں وینو اور اس لڑکی میں فائٹ ہوتا ہے اس لڑکی کا نام انگلی ہوتا ہے تو انگلی اس جنگل میں وینو کو آسانی سے ہارا دیتی ہے اور وینو کو اس لڑکی سے پیار ہو جاتا ہے اور انگلی کو بھی وینو سے پیار ہو جاتا ہے تو انگلی اپنے گھاؤں کو چھوڑ کر وینو کے ساتھ چلی جاتی ہے اس کے بعد وینو اپنے ٹینڈنگز اتار دیتا ہے اور صحیح راستے پر چلنے لگتا ہے انگلی وینو کے گھر میں دو بچوں کا جنم دیتا ہے اس میں سینچی بڑھا ہوتا ہے اور سائلیں پٹی ہوتا ہے انگلی اپنے دونوں بچوں کو ایک ایک لوکٹ دیتی ہے انگلی یہ ساری کہانی سینچی کو بتا رہی ہوتی ہے اس کے بعد ہمیں پرزینٹ میں دکھا جاتا ہے کہ سینچی نے یو ایس میں نام بدل کر سون رکھ لیا ہے اور وہ ایک ویلنٹری کا کام کرتا ہے سون کی ایک فرینڈ ہے جس کا نام کیٹی ہے یہ دونوں دس سال سے بیش فرینڈ ہے سون کیٹی کے پریوار کو اچھی طرح سے جانتا ہے کچھ سمیے پہلے کیٹی نے کچھ لوگوں سے سون کو پروٹیکٹ کیا تھا اب بس میں یہ دونوں ادھر پہ جا رہے ہوتے ہیں ابھی کچھ لوگ بس میں سینچی کی شوائد ہوتی ہیں وہ لوگ سینچی سے اس کا لوکٹ لے کر آن لینے آئے ہوتے ہیں اس شوائد میں سینچی انہیں ہرا دیتا ہے لیکن اس کا لوکٹ لے کر اولک چلے جاتے ہیں کیٹی یہ سب دیکھ کر سوک ہو جاتی ہے کیٹی سون سے پوچھتی ہے آکر تو ہے کون تو سون جواب میں بولتا ہے سمیہ آنے پر سب کچھ بتا دوں گا لیکن ابھی مجھے مکاؤ کے لئے نکلنا ہے مجھے ایک کارڈ آیا تھا اس ایڈر پر مجھے جانا ہے تو کیٹی بولتی ہے میں بھی مکاؤ چلوں گے اب سون کیٹی کو پلین میں اپنے بارے میں سب کچھ بتاتا ہے کی میری ماں کے مر جانے کے بعد میرے ڈائیٹ نے مجھے جان لینے کی ہر ایک فائٹنگ سکل مجھے سکھایا کی مجھے بہت ہی کڑی ٹریننگ دی اور چودہ سال کی عمر میں مجھے میری ماں کے ہاتھیارے کو مارنے کے لئے بولا گیا لیکن میں موقع دیکھ کر وہاں سے بھاگ گیا سون کی بین اسکائی لینک سب کو دیکھ کر فائٹنگ سکل سکھی تھی پھر سون کیٹی کو اپنا حاصلی نام بتاتا ہے سینگچی ادھر سینگچی اور کیٹی ایک فائٹ کلب میں آتے ہیں یہاں پر ماؤنگ اور آوی نیشن کا فائٹ ہو رہا ہوتا ہے ماؤنگ اور آوی نیشن کو ہرا کر اپنے ساتھ لے کر چلا جاتا ہے یہاں پر سینگچی کی فائٹ اس کی بین اسکائی لینک سے ہوتا ہے وہ اسے بہت مارتی ہے کیونکہ سینگچی نے اسکائی لینک کو تین دن میں واپس آنے کا پرومیس کر کے گیا ہوتا ہے سینگچی بولتا ہے ڈیڈ یہاں پر کبھی بھی آنے والے ہیں اسکائی لینک نے اکیلے ہی مکاؤ میں فائٹ کلب شروع کیا تھا اب اسکے ڈیڈ کے لوگ سینگچی پر حملہ کر دیتے ہیں پھر سینگچی کا ساتھ سکائی لینک دیتی ہے اور ان سبی سے لڑنے لگتی ہے اس فائٹ کے دوران ڈیڈ مین سکائی لینک کا لوکیٹورہ لیتا ہے تو سینگچی اس کے پیچھے جاتا ہے ڈیڈ مینہ سینگچی کی فائٹ ہو رہا ہوتا ہے وہ جیسے ڈیڈ مین کو مارنے والا ہوتا ہے تب ہی اسی وقت گینو آ جاتا ہے اور اسے روک دیتا ہے گینو آب سینگچی سائی لینک اور کیٹی کو اپنے ساتھ ہیلیک آپٹر میں گھر لے کر جاتا ہے یہاں پر گینو سب کو بتاتا ہے کہ امریکہ والے اسے مہنڈین نام دیا ہے اور یہ بھی بتاتا ہے کہ مجھے تمہاری ماں کی آوازیں سنائے دیتی ہے مجھے بچا لو گینو وہ تالو کے رس میں دیوار کی پیچھے کہہ دے انہیں وہاں سے لانے میں مجھے سینگچی تمہاری مدد کی ضرورت ہے سینگچی کو بھروسہ نہیں ہوتا ہے تب گینو ان دونوں لوکٹ کو ڈرائیگن کے آکھوں میں لگاتا ہے پھر ڈرائیگن کے موہ سے پانی آنے لگتا ہے اس کے بعد سینگچی پوچھتا ہے کہ تالو کے لوگ بیچ میں آئے تو تب گینو بولتا ہے ہم ان لوگوں کو جلا دیں گے یا پھر مار دیں گے تو سینگچی گینو کا ساتھ دینے سے منع کر دیتا ہے گینو ان سب کو ایک کمرے میں قید کروا دیتا ہے یہ جگہ پر ٹرائیویل انہیں ملتا ہے جو آئین مینٹری میں مینٹرین کا نقلی ایکٹنگ کیا تھا وہ بتاتا ہے کہ وینو انہیں مجھے بھی کیتر رکھتا ہے ٹرائیور کے پاس ایک جانور ہوتا ہے جس کا سری نہیں ہوتا ہے ان پھر ویٹ ٹرائیور اس سے بات کر سکتا ہے تو ان سب کو بتاتا ہے کہ میں تمہیں وہاں تک لے کر جا سکتا ہوں لیکن اس میں کچھ کترے بھی ہیں پھر رولوی کار لے کر وہاں سے تعلق کے جنگل میں پوستے ہیں اس جانور کا نام موریس ہوتا ہے وہ انہیں جنگل سے باہر جانے کا راستہ بتا رہا ہوتا ہے اب وہ سب تعلق کے لوگ کے پاس جاتے ہیں لیکن وہ سب لوگ ان کا غروت کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی ماسی انہیں اندر لے کر جاتی ہے اور تعلق میں کیٹی کو تیران واجی سکھایا جاتا ہے سینگچی اور سکائلنگ کو ٹائگن کے چمرے سے بنے کپڑے اس کی ماسی دیتی ہے اب اس کی ماسی تعلق کے بارے میں سینگچی کو ساری باتیں بتاتی ہے کہ چار ہزار سال پہلے تعلق میں کئی انسان گھسنے کی کوشش کر چکے ہیں ان سب کو ایک سول ڈرائگن بلاتی ہے اس دیوار کو توڑنے کے لئے وہ یہ بھی بتاتی ہے کہ چار ہزار سال پہلے سول ڈرائگن اور تعلق کے پربج اور سوٹیک ڈرائگن نے مل کے اسے اس دیوار کے اندر قید کر دیا ہے ابھی اسے تعلق کے لوگ اس دیوار کی سرچہ کر رہے ہیں کہ بھائی سائلنگ اپنا ٹریننگ کر رہی ہوتی ہے دوسری اورکیٹی ٹرنوازے سکھ رہی ہوتی ہے اور سینچی کو اس کی ماں سے چھوڑا فائٹنگ اسکل سکھا رہی ہوتی ہے ادھر وینو کو اپنا کچھ پاس تیاد آ رہا ہوتا ہے انگلی سینچی کو کچھ فائٹنگ اسکل سکھا رہی ہوتی ہے تب ہی کچھ وینو کے پرانے دسمان آتے ہیں پھر انگلی اکیلے ہی ان سب کا سامنا کرتی ہے اور سینچی یہ سب چھپ کر دیکھ رہا ہوتا ہے اس میں انگلی کی موت ہو جاتی ہے تھوڑے سمیوات وینو آتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ انگلی اب نہیں رہی تو وینو اپنے ٹینڈنگز پہنتا ہے اور سینچی کو لے کر ایک ریشٹرون پر جاتا ہے وہاں پر سینچی وینو کو بتاتا ہے کہ یہی لوگ تھے وینو ان سب کو جان سے مار دیتا ہے اب رات میں سینچی کیٹی کو اپنا سچ بتاتا ہے کہ مجھے جس میشن کے لیے وینو نے بھیجا تھا اسے مار کر میں نے پورا کیا پھر امریکہ میں بھاگ کر رہنے لگا تالوں میں وینو اپنے سینکھو کے ساتھ آتا ہے تالوں کے لوگ اور وینو کے سب لوگ اپس میں لڑنے لگتے ہیں اور سینچیاں کے لئے ہی وینو کو رکنے جاتا ہے لیکن وینو اپنے ٹینڈنگ سے سینچی کو مارتا ہے اور سینچی پانی میں بھیوس ہو جاتا ہے تب سینچی کو ہرانے کے بعد وینو دیوار توڑنے لگ جاتا ہے کچھ کریچر باہر آ کر ان سب کی سول کو لینے لگتا ہے پانی میں سینگچی کو ہو ساتا ہے اور اس کے سامنے پروٹیک ڈرائیگن ہوتا ہے پروٹیک ڈرائیگن ان کیچر سے لڑتا ہے اور سینگچی وینوو سے لڑنے لگتا ہے پائٹ کے دوران لڑتے ہوئے سینگچی وینوو کے ٹین رنگز بھی لے لیتا ہے کنون رنگز کو واپس سے وینوو بلا لیتا ہے اسی لڑائی کے دوران سول ٹرائیگن آجاد ہو جاتا ہے اور وینو کے سول کو وہ لینے لگتا ہے تب وینو اپنے ٹین رنگ سینکچی کو دے دیتا ہے اور وینو مر شکا ہے سینکچی اور سائلنگ پروٹیک ڈرائیگن کے اوپر ہوتے ہیں اس لڑائی میں سول ڈرائیگن پروٹیک ڈرائیگن کی آتما کو لے رہا ہوتا ہے اور سینکچی کی بہن کی جان خطرے میں ہوتی ہے تب ہی کیٹی تیر چلاتی ہے اور وہ تیر سول ڈرائیگن کے گردن میں جا کر لگتا ہے اس کے بعد سینکچی اپنے ٹین رنگ سے سول ڈرائیگن کو قتم کر دیتا ہے اس سے سول ڈرائیگن کی موت ہو جاتی ہے اس کے بعد سب مل کر درواجے کو بند کر دیتے ہیں اس کے بعد سینکچی اور کیٹی اپنے گھر جا چکے ہیں اور یہ کہانی اپنے دوستوں کو سنا رہی ہوتے ہیں سب ماؤنگ آتا ہے اور انہیں اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے وہ انہیں کیپٹن مارویل اور بروز بینر کے پاس لے کر جاتا ہے پورچ کریٹ سین میں سائلنگ ٹین رنگز کے سینکو کو چلا رہی ہے لیکن دوڑ جو کومکو کے مہنٹی نے اس نے ٹین فنگر میں ٹین رنگ پینے ناکی کلائی میں مووی میں رنگز کابی چھوٹی دیکھتی اسی لیے اس لیے انہوں نے رنگ کلائی میں پینے اور یہ مووییاں پر ختم ہو جاتا ہے